بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برے خیالات اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی ایک چھوٹی سی دعا آج کی ویڈیو میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کیلئے ایک بہت ہی چھوٹی سی قرآنی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں یہ دعا قرآن پاک کی سورة المؤمنون کی آیت نمبر ستانوے اور آیت نمبر اٹھانوے میں موجود ہے آئیے سب سے پہلے اس دعا کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ترجمہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں آئیے اب اس دعا کو یاد کرنے کے لیے پہلے دھیمی رفتار سے اس کو چند بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون اب چند بار اس کو مناسب رفتار سے تلاوت کرتے ہیں ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ربی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون ترجمہ اے میرے پروردگار میں شیاطینوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں سورة المؤمنون آیت نمبر ستانوے اور اٹھانوے مزید اسلامی دعاوں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ و خیرہ